پنجاب، سندھ، خیبر پکٹون، خواہ کے کئی شہروں میں گرہ چمک کے ساتھ بارش، لاہور، فیصل آباد، ملتان، بہاول پر، حافظ آباد میں نشوی علاقے زیر آب آگئے سیکرو فیڈر ٹرپ کر گئے، کراچی میں بھی بوندہ باندی، دس روز تک موسم شدید سرد رہے گا پشاور اور اسلامباد میں بھی عبر کرم کھل کر برسا بارش کے باعث ٹرینوں کا شیڈیول متاثر، ائرپورٹس پر پروازیں بھی تاخیر کا شکار ہونے لگیں شمالی علاقوں میں برفباری کے باعث نظام زندگی مفلوچ کمرات لواری ٹاپ بنشاہی میں دو فٹ تک برفباری ریکارڈز کردو میں جنوری میں برفباری کا چھبیس سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا، پانچ فٹ تک برف پڑ چکی کاروباری اور تجارتی مراکس تیسرے روز بھی بند شہری گھروں میں محسور کھلو شہر میں پندرہ سال بعد زبردست برفباری ہوئی میکمی موسمیات نے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خدشاہ ظاہر کر دیا سردی بڑھی تو چھٹیاں ختم ہو گئیں پنجاب اور قیبر فقتنخواہ کے سرکاری اور نیجی سکول کھل گئے بچوں کو ایک بار پھر پہلے ہی دن بارش کا سامنا حاضری معمول سے انتہائی کم رہی شدید سردی کے باعث محکمہ تعلیم نے چھٹیوں میں بارہ جنوری تک توسیح کی تھی وفاقی کابینہ سے علیہدگی کے بعد ایمکیو ایم نے آج کراچی بہالی کمیٹی کے اجلاس کا بھی بائیک آٹ کر دیا پی ٹی آئی کو منانے کی کوششیں وفاقی وزیر اصد امت کی سربراہی میں وفد آج بہادر آباد کا دورہ کرے گا کراچی اور ہیدر آباد کے زیرے التوا منصوبوں اور فنڈز کے اجورہ پر بات ہوگی پی ٹی آئی کا وفد ایمکیو ایم کا عادت کو وزیراعظم کا خصوصی پیغام بھی پہنچائے گا غداری کا مقدمہ چلانے کے لیے وفاقی کابینہ سے منظوری نہیں لی گئی ایڈیشنل اٹرنی جینرل نے خصوصی عدالت کی تشکیل کا ریکارڈ لاہور ہائی کورٹ میں پیش کر دیا ترخواست وزار نے موقف اپنایا کہ پروسیکیوٹر کی تیناتی سمیت کوئی عمل قانون کے مطابق نہیں کیا گیا عدالت خصوصی عدالت کی کارروائی اور تشکیل کو غیر آئینی قرار دے ایران میں امریکہ کشیدگی کم کرانے کے لیے پاکستان کی کوششیں جاری وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی تہران میں ایرانی صدر حسن روحانی سے ملاقع پاک ایران تعلقات اور خطے میں کشیدگی کم کرنے اور امن و استحقام کی صورتحال پر تبادلہ خیال شاہ محمود قریشی آج سعودی عرب جائیں گے وادی میں مسلسل دوسرے روز بھی شدید برفباری جاری خون جمع دینے والی سردی نے محسور کشمیریوں کی مشکلات مزید بڑھا دی کراچی کے سنتکاروں کا گیس کی عدم فراہمی پر سوئی صدرن آفس کے باہر احتجاج سنتکاروں کا کہنا ہے گیس بندش کے باعث شہر کے ساتھ سنتی زونز بند ہیں ایم ڈی سوئی صدرن نے سنتکاروں کو مذاکرات کے لیے آفس بھلا لیا بات چیت جاری دنیا بھر کی طرح افغانستان میں بھی شدید برفباری کا سلسلہ جاری کئی علاقوں میں درجہ حرارت منفی بارہ تک گر گیا اہم شارعہ بند متعدد علاقے ایک دوسرے سے کٹ کر رہ گئے ہیڈ لائنز آپ نے جانی بولیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے موسم کی صورتحال سے بارشوں کا دوسرا سپل لاہور سمیت پنجاب بھر بادل جم کر برسے گلت جمن کے ساتھ موصلہ دار بارش سے جل تھل ایک ہو گیا اسلام آباد اور آول پنڈی میں بھی موصلہ دار بارش سردی بڑھ گئے ملتان، فیصل آباد، سرگودہ، سیالکوٹ، حافظ آباد میں بھی بارش جہلم، بہاولپور، گجرات، قصور، اکارا میں بھی بادل جم کر برسے ہیں ملک بھر میں روان سال بارشوں کا دوسرا سپل جاری ہے گرد چمک کے ساتھ ہونے والی بارش نے جل تھل کر دیا لاہور، فیصل آباد، سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بادل جم کر برسے پشاور، سمیت، خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بھی بارش، اسلام آباد اور آول پنڈی میں بارش سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا شمالی علاقات میں بھی بارش اور پہاڑوں پر برفباری کا سلسلہ جاری ہے دیر، اپٹ آباد، مری، گلیات، وادی نیلم، باغ میں بھی برفباری کا سلسلہ جاری ہے سواد، کوہستان، شانگلہ، بھونیر، مانسہرہ، ناران، کاغان میں راستے بلوک ہو چکے ہیں روان سال کی بارش کا دوسرا سپیل لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بادل جم کر برسے گرد چمک کے ساتھ ہونے والی موصلہ دار بارش نے جل تھل ایک کر دیا لاہور میں راستے جاری بارش نے نظام زندگی درہم برہم کر دیا اہم شعراؤں پر ٹرافی کی روانی شدید متاثر ہوئی بارش نے سردی کی شدت مزید بڑھا دی ہے اسلام آباد اور آول پنڈی میں بارش نے سردی کی شدت میں اضافہ کر دیا پشاور سمیت خیبر پختون خوا کے مختلف علاقوں میں بھی بارش ہوئی پنجاب کے مختلف شہروں میں ملتان، فیصلہ باز، سرگودہ، سیالکورٹ، حافظہ باد، دھکارہ، کسور، پیر محل، علی پور چٹھا، خوشار، پندادن خان، ناروال، جہلم، گوجر خان، میا چننو، خجرہ شاہ مقیم، پھالیا، بہاولپور، گجرہ، ٹوبا ٹیک سنگھ اور کوٹ رادا کشن سمیت مختلف علاقوں میں بادل جم کر برسے، نشیبی علاقے زیرے آب آگئے حدر شمالی علاقہ جات میں بارش اور پہاڑی علاقوں میں برفباری کا سلسلہ جاری ہے گلگت، بلکستان اور آزاد کشمیر سمیت بالائی علاقوں میں برفباری کے بعد کون جما دینے والی سردی کی لہر جاری ہے برف سے ڈھکی پاکستان کی وادیاں خوبصورت مناظر پیش کر رہی ہیں دیر، ایپٹاباد، مریگ، گلیات، وادی نیلم، باغ، حویلی سواد، خوہستان، شانگلہ، بونیر، منسہرہ، ناران، کاغان سرن ویلی میں برفباری کے ساتھ ساتھ شارعوں سے برف ہٹانے کا کام بھی جاری ہے لاہور کے مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں شاہد چودری سے جی شاہد ابھی بھی بارش ہو رہی ہے کیا لاہور میں اور آپ اس وقت کے زگہ پر موجود ہیں جی بلکل میں اس وقت جلانی پارک کے بلکل باہر موجود ہوں لاہور کے اندر بارش کا سلسلہ جو ہے وہ آج صبح سے ہی جاری ہے کہیں مسلہ دھار بارش ہوئی ہے تو کہیں بوندہ باندی کا سلسلہ جاری ہے اس وقت بھی یہاں پر بوندہ باندی کا سلسلہ جاری ہے لاہور کے مختلف علاقوں کے اندر اگر لکشمی چوک کی بات کریں تو وہاں پر سولہ میلی میٹر بارش جو ہے وہ رکارڈ کی گئی ہے پنجاب یونیورسٹی کا جو ایریا ہے وہاں پر اٹھارہ میلی میٹر بارش جو ہے وہ رکارڈ کی گئی ہے اس وقت جو جیل روڈ کا ہمارے پاس ایریا ہے یہاں پر جو ہے وہ آٹھ میلی میٹر بارش جو ہے وہ رکارڈ کی گئی اور محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ آج رات بارہ بجے تک بارش کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا کہیں آہستہ کہیں تیز بارش جو ہے وہ ہوتی رہے گی لیکن بارہ بجے کے بعد بارش جو ہے وہ موسم صاف ہونا شروع ہو جائے گا اور بارش کا سلسلہ ختم ہو جائے گا اس وقت اگر لاہور کی بات کریں تو کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ دس دگری سینٹی گریٹ جبکہ زیادہ سے زیادہ تیرہ دگری سینٹی گریٹ رہنے کا امکان ہے بارش کی وجہ سے شہریوں کو پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے کہیں پر ٹریفک جام ہے اور بارش کے پانی کی وجہ سے بھی شہریوں کو مشکلات کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑا ہے اس کے ساتھ ساتھ ٹرینوں کا شیڈول جو ہے وہ متاثر ہوا ہے اور اسی طرح جو لاہور ائرپورٹ کی صورتحال ہے وہاں پر بھی کچھ پروازیں جو ہیں منسوک اور کچھ پروازیں جو ہیں وہ تاخیر کا شکار بھی ہوئی ہیں اسی طرح لاہور کے اندر جو تھنڈی ہوائیں ہیں وہ اس وقت چل رہی ہے بارش ہو رہی ہے زندہ دلانے لاہور جو ہیں وہ مزے قسم کے لذیذ پکوان جو ہیں وہ بھی کھا رہے ہیں چائے کا لطف جو ہے وہ بھی اٹھایا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بارش کو جو ہے وہ خوب انجوائے بھی کیا جا رہا ہے بارش وقفے وقفے سے جاری ہے بہت شکریہ شاہد چادری داتا کی نگری سے آگاہ کر رہے تھے رکھ کرتے ہیں شہر اقتدار کا وفاقی در الحکومت میں رات گئے سے ہلکی ہلکی بارش کا سلسلہ جاری ہے بارش کی وجہ سے اسلام آباد کا موسم مزید سرد ہو گیا ہے بارش کے حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے راہیل حسن سے جی راہیل جی کل رات سے اسلام آباد راول پنڈی میں بارش کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اور جس کے باعث سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہو چکا ہے تھنڈی تھنڈی ہواوں کا راج ہے اس وقت اور بادل چھائے ہوئے ہیں اسلام آباد کے افق پہ اور اس وقت بھی بارش کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے بارش کے باعث اسلام آباد کے جو نظاریں ہیں وہ قابل دید ہیں پتھے اور پہاڑ جو ہیں وہ دھلے دھلے سے نظر آ رہے ہیں ویکنڈ کا بھی اختتام ہو چکا ہے اور شہریوں نے اپنے اپنے دفاتر کا اور بچوں نے سکول کالیجز کا روح کیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ موسم کو بھی کافی انجوائے کیا جارہا ہے اور محکمہ موسمیات کے مطابق یہ آئندہ تین سے چار روز تک بارش کا سلسلہ جاری رہ سکتا ہے جس کے باعث سردی کی شدت میں بھی مزید اضافہ جو ہے وہ متوقع ہے جی جی ٹھیک ہے راہیل آپ کا بہت شکریہ ادھر پشاور میں بارش اور ساتھ تھنڈی ہوا چلنے سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے پشاور کے موسم کا حوال جانتے ہیں ہماری نمائندہ فوزیہ زیب سے فوزیہ بتائیے گا پشاور میں کیا صورتحال جارہی ہے موسم کی جب بلکل اس وقت بھی پشاور و گرد و نواح میں رمجھم بارش کا سلسلہ جاری ہے اگرچہ بارش تیز نہیں ہے مگر ہلکی بارش گزشتہ رات سے شروع ہوئی ہے جو بغیر کسی وقفے کے ابھی تک جاری ہے اس وقت اسمان پر گہرے سیاہ بادل بھی چھائے ہوئے ہیں ساتھ میں ہلکی ہلکی تھنڈی ہوایں بھی چل رہی ہیں جس نے سردی کی شدت میں تو اضافہ کر دیا ہے تاہم گزشتہ رات سے شروع ہونے والی بارش جو ہے اس نے نا صرف خوش سردی کا خاتمہ کر دیا ہے بلکہ اس سے دھن بھی ختم ہو گئی ہے میک میں موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ گزشتہ رات سے لے کر اب تک چھ میلی میٹر بارش پشاور میں ریکارڈ کی گئی ہے جبکہ بارش کا سلسلہ آئندہ چوبیس گھنٹے تک جاری رہے گا جبکہ آج درجہ حرارت کم سے کم پشاور میں آٹھ ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے جی صحیح بہت شکریہ پشاور کی صورتحال سے فوزیہ زیب ہمیں آگاہ کر رہی تھی